اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و بہین اسطاعین و صلی اللہ علیہ محمد و علیہ الطیبین الطاہرین ناظرین کرام السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ہم عید محبس کی مناسبت سے اپنے وقت کے امام حضرت امام زمانہ اچھل اللہ تعالیٰ فرد و شریف کی خدمت میں اور آپ تمام حضرات کی خدمت میں حدیع تبریق پیش کرتے ہیں خدا مند اعلان اس دن کو تمام مومنی و ممنات کے لیے وائی سے خیر و برکت قرار دے اور تمام مومنی و ممنات کو اپنے حفظ و آمان رکھے عید محبس یا بیست کا دن پیغمبر اکرم کے مبعوظ بے رسالت ہونے کا دن ہے یوں تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب آدم علیہ السلام کی خلقت سے پہلے بھی نبی تھے نورانی خلقت آپ کی جناب آدم سے پہلے ہو چکی تھی لیکن آپ کا انتیاز یہی ہے کہ نوری خلقت سب سے پہلے اور آپ مبعوظ بے رسالت ہوئے سب سے بعد میں پیغمبر اکرم رحمت للعالمین ہیں دنیا بھر کے لیے تمام انسانوں کے لیے عالم بشریت کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں جس طریقے سے خدا بند عالم تمام عالمین کا رب ہے اسی طریقے سے پیغمبر اکرم بھی تمام عالمین کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں آنے کے بعد انسانیت کی اور عالم بشریت کی وہ عظیم خدمات انجام دی ہیں جن کا شمار کرنا مشکل ہے انسانیت کو جاہلیت سے نکال کر عقل و منطق کی بلندی تک پہنچا دیا اور انسان سوچنے لگا غور و فکر کرنے لگا ہم آپ حضرات کی خدمت میں عالم انسانیت پر پیغمبر اکرم کے سات احسانات کو آپ حضرات کی خدمت پر پیش کرتے ہیں جس سے اندازہ ہو جائے گا کہ پیغمبر اکرم مبعوس برسالت ہو کر کیا کیا خدمات انجام دے رہے تھے اور عالم انسانیت کو کس طریقے سے جاہلیت سے دکال کر عقل و منطق کی وادی میں پہنچایا ہے عالم بشریت پر پیغمبر اکرم کا سب سے بڑا احسان غلام اور بردداری کا خاتمہ کر رہا ہے اس دور میں اور اس سے پہلے جو زمین جاہلیت تھا غلاموں کا رواج تھا ایک طبقہ مالدار طبقہ غلاموں سے ہر طریقے کا کام لیتا تھا اور اس کے اوپر بھی ظلم و زیادتی کیا کرتا تھا لیکن پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غلام اور بردداری کا خاتمہ کر دیا لیکن اگر پیغمبر اکرم اپنی بصیرہ سے کام نہ لیتے اور ایک حکم میں فرما دیتے کہ تمام بندوں کو آزاد کر دیا جائے اور سب مان بھی لیتے تو اس سے بڑی مشکل پیش آ جاتی ایک بے روزگار طبقہ وجود میں آ جاتا جس سے دوسری مشکلات کھڑی ہو سکتی تھی اور ادھر مالکہ نے غلاموں کا سرمایہ بھی ایک دم ان کے ہاتھ سے نکل جاتا وہ بھی لاچار و بیبس ہو جاتے لیکن پیغمبر اکرم نے آہستہ آہستہ اگر کسی نے جان پوچھ کر روزے کو توڑ دیا تو اس پر ایک غلام آزاد کرنے کا کفارہ قرار دیا گیا اور اسی طریقے سے آہستہ آہستہ غلام آزاد ہوتے رہے یہ پیغمبر اکرم کا احسان ہے کہ جو آج دنیا میں برداداری نہیں ہے پیغمبر اکرم نے چودہ سو سال پہلے شروع کیا اور خوت اور برادری کا درس دیا جس سے آج پورے انسانیت بہرمند ہو رہی ہے کوئی بھی غلامی کو خبول کرنے کے لئے تیار نہیں ہوتا بلکہ ہر انسان آزاد رہنا چاہتا ہے اور آزادی کا نعرہ دیتا ہے تو دوسرا احسان جو عالم انسانیت اور عالم بشریت پر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ہے وہ خواتین کو اور لڑکیوں کو عزت دینا ہے وہ عرب کا معاشرہ جہاں پر لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا یہ تو عرب کا ماحول تھا دوسرے علاقوں کا ماحول بھی اس سے بہتر نہیں تھا آج بھی ہمارے ممالک میں بعض علاقوں میں لڑکیوں کو زلیل اور رسوہ سمجھا جاتا ہے ان کو وہ اہمیت نہیں دی جاتی ہے کہ جو اسلام نے اہمیت دی ہے ان کو وہ حقوق نہیں دیے جاتے جو اسلام نے مہین کیا ہے پیغمبر اکرم نے مبوس پر رسالت ہو کر خواتین کو اور لڑکیوں کو اور بیٹیوں کو ایک خاص مرتب عطا کیا ہے پیاروں محبت، الفت و مہربانی اور مراز کا حصہ عرب کے اس ماحول میں لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا تاریخ شاہد ہیں کہ ایسے بہت سے واقعات رونما ہوتے تھے کہ جہاں پر ایک باپ اپنی بیٹی کو زندہ درگور کر دیا کرتا تھا نمبر تین عربوں کے درمیان جو جنگیں چلی آ رہی تھی ان کا خاتمہ کرنا یہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا احسان ہے عرب کے ماحول میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر بڑی بڑی جنگیں ہوتی تھی حتی یہ کہ بعض تاریخ میں ملتا ہے کہ عوث اور خضرچ نامین قبیلوں میں دو سو سال تک جنگ ہوئی ہے لیکن جب پیغمبر اکرم نے اسلام کا پیغام پہنچایا اور اسلام کے قوانین بتائے اور اپنے اخلاق حسنہ کو پیش کیا تو پھر یہ جنگیں ختم ہو گئی انہی دو قبیلوں کا ایک شخص ابو جہل کے پاس آتا ہے تم نے اہد کیا ہے کہ جنگ کے موقع پر ہماری مدد کرو گئے لہذا اب ہماری مدد کا وقت ہے لہذا ہماری مدد کرو تو ابو جہل کہتا ہے کہ ہمارے درمیان ایک محمد نامی شخص پیدا ہوا ہے جو اپنے آپ کو نبی کہلاتا ہے اور خدا کا بھیجا ہوا قرار دیتا ہے ہم اسی مسئلے میں لگے ہوئے ہیں لہذا آپ کی مدد نہیں کر سکتے وہ شخص وہاں سے اٹھا اور کہنے لگا کہ جب میں یہاں تک آ گیا ہوں تو کیوں نہ اس پیغمبر کو دیکھ کر جاؤں جیسے ہی وہ بزمت پیغمبر میں آیا اور پیغمبر کے کلام ان کی باتوں کو سنا تو اس نے اسلام قبول کر لیا اور اسلام قبول کرنے کے بعد اپنے قبیلے میں پہنچا اپنے قبیلے والوں کو اسلام کی تعلیمات سے آشنا کرایا تو وہ بھی مسلمان ہو گئے اور مسلمان ہونے کے بعد انہوں نے اس جنگ کو ختم کرنے کا اعلان کر دیا جب دوسرے قبیلے نے ان سے وجہ پوچھی کہ کیوں تم جنگ کے لئے تیار نہیں ہو تو انہوں نے بتایا کہ ہم نے اسلام قبول کر لیا ہے لہٰذا اسلام اجازت نہیں دیتا کہ ایسی بےہودہ جنگیں جاری رکھیں یہ سننے کے بعد انہوں نے بھی اسلام کی تعلیمات سے آشنا ہی کی اور وہ بھی مسلمان ہو گئے یعنی پورے دونوں قبیلے پیغمبر اکرم کے اخلاق حسنہ اور وحی الہی کی باتوں کو سننے کے بعد مسلمان ہو گئے اور یہ دو سو سال سے چلی ہوئی جنگ ختم ہو گئی نمبر پانچ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جغرافیائی اور قومی حدود کا خاتمہ کر دیا یعنی پیغمبر اکرم نے تمام لوگوں کو پرچم لا الہ الا اللہ کے تحت جمع کر دیا اور سب کو آپس میں بھائی بھائی قرار دے دیا سب ایک دوسرے سے پیار و محبت کے طریقے سے رہنے لگے چاہے ایران سے جانے والے سلمان فارسی ہوں چاہے افریقہ سے آنے والے بلال حبشی ہوں یا یمن سے آنے والے وہ ایسے قرنی ہوں یا حجاز کے رہنے والے ابو ذرِ غفاری ہوں سب ایک دوسرے کے بھائی بند گئے پیار و محبت ان کے دلوں میں قائم ہو گیا اور قوم پرستی کا خاتمہ ہو گیا اور بزرگی اور عظمت کا میار تقوی الہی قرار دیا یعنی جو زیادہ با تقوی ہوگا وہ خدا اور رسول کی نظر میں باہمیت ہوگا نمبر پانچ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے سے اختلافات کی بنیاد کا خاتمہ کر دیا پیغمبر اکرم نے اپنے اخلاق حسنہ سے اور اپنے عظیم کردار سے عالم بشریت کو ایسا اخلاق سکھایا کہ جس کی آرزو خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا کرتے تھے اگرچہ یہودیت اور عیسائیت اسلام سے بہت اختلاف رکھتے تھے لیکن اجتماعی زندگی کے اصول اسلام سے سیکھے اگر پیغمبر اکرم محبوس برسالت نہ ہوتے تو عیسائیت بالکل تباہ و برباد ہو جاتی چونکہ وہ الہی تعلیمات سے دور ہوتے جا رہے تھے اور ہر روز برائیوں کے دلدل میں بھستے جا رہے تھے یہ اسلام نے انہیں نجات دی پیغمبر اکرم کے اخلاق حسنہ نے حتیٰ دشمنوں کے اوپر بھی اثر انداز کیا اور ان کے خاندان کے بہت سے لوگ مسلمان ہو گئے نمبر چھے آپ نے باطل سنتوں کا خاتمہ کیا اس معاشرے میں اور دیگر وقامات پر بھی بہت سی بےہودگیاں پائی جاتی تھی جیسے عرب میں عاشقی کے اشارتیانہ بہت رائع تھا اور ان کی ساری حمد اور سارا ہم و غم اسی چیز کے لیے ہوتا تھا کہ کس نے کیا شیر کہا کس نے کیا شیر پڑا وہ شیر ظاہری طور پر عاشقانہ ہوتے تھے لیکن حقیقت میں جاہلانہ ہوتے تھے ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا تھا اور ان کی وجہ سے ایک معاشرہ روز بروز زوال کی طرف جا رہا تھا لیکن قرآن کریم کے نزول کے بعد اس چیز کا خاتمہ ہو گیا اور لوگ معنیویت کی طرف پرٹے اور ان کے اشار بھی اسلام کی ترویز کے لیے کہے جانے لگے اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سات و احسان اپنے بات کے لیے انسان کامل کا نمونہ پیش کیا یعنی پیغمبر اکرم نے اپنے بات کے لیے ایسی ہستیوں کا تعریف کر آیا جو انسان کامل تھے جو رضا الہی میں کامل تھے اور وہ ہیں آئی مائمہ سبحانہ علیہ وسلم جن میں پہلے حضرت علی علیہ وسلم ہیں اور آخر مائمہ میں زمانہ جلاللہ تعالیٰ فرد و شریف ہیں جو ہمیشہ اسلام اور مسلمانوں کی حفاظت کے لیے ہمیشہ قروانیاں دیتے آ رہے ہیں اور اسلام اور مسلمانوں کو تحفظ دیا ہے خاص طور پر حضرت امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں جو شہادت پیش کی ہے جو قربانی دی ہے اس کا اثر آج دنیا بھر میں دیکھا جا رہا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے نام سے جو شخص آشنا ہوتا ہے وہ پھر اسلام کی طرف کھشتا ہوا چلا جاتا ہے لہٰذا آج دنیا پیغمبر اکرم کے احسانات کو نہیں ملا سکتی اور بھولانا بھی نہیں چاہیے اسی اسلام نے دنیا بھر میں امن و سلامتی کا پیغام دیا ہے پیارا محبت کا پیغام دیا ہے جینے کا سلیغہ سکھایا ہے آپسی تعلقات کو کس طریقے سے بہتر بنایا جا سکتا ہے اس کے راستے بیان کی ہیں لہذا اسلام میں کوئی کمی نہیں ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اصول میں کوئی کمی نہیں ہے یہ ہماری اسلامی میارات اور اسلامی اصول سے دوری کا نتیجہ ہے جو آج مسلمانوں کو ظلیل و رسوہ کیا جا رہا ہے خدا عنہ دیانا انشاءاللہ ہم سب کو توفیق دیں کہ ہم پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اصول کو سیکھیں اور ان پر عمل کریں تاکہ دین و دنیا میں ہم کامیاب ہو سکیں اپنا دھیان رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا والسلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم محمد و آل محمد